اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہو بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے ہم بھی اللہ کا شکر بلکل ٹھیک تھاک اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے زیمان میں رکھے آمین اچھا جی یہاں پہ بنا رہی ہوں میں ناشتہ ناشتے میں بن رہا ہے سپینیچ چوملیٹ اور ساتھ بنیں گے پراتھے فروزن پراتھے تو بس آج اسی کا دل کر رہا تھا تو اسی وجہ سے بس یہ سپینیچ چوملیٹ میں باقی کچھ خاص تو نہیں بس سپینیچ ڈال دیتی ہوں اور باقی جو چیزیں ہم یوز کرتے ہیں آمینٹ میں بس وہی یوز کرتی ہوں اور اچھا سا اور ہیلڈی سا بریک فاسٹ بن جاتا ہے تو بس یہاں پہ ہم اپنا آمینٹ تیار کر لیں گے اور اس کے بعد باقی جو کام رہ گیا وہ کریں گے اس کے بعد ہم بنائیں گے پراتھے تو بس یہاں پہ ہم نے نکال لی ہیں اپنے پراتھے اور اس کو تاوے پہ ڈال دیں گے جب یہ ایک سائٹ سے پک جائے گا تو پھر اس کو دوسرے سائٹ پہ یہ میں یوز کر رہی ہوں والیسلام کے فروزن پراتھے ایسے ہم البیک کے بھی یوز کرتے ہیں اور کبھی نہ ہوں تو پھر یہ والی یوز کر لیتے ہیں تو بس ہم اس کو جلدی جلدی سے ریڈی کریں گے جب ایک سائٹ سے پک جائے گا تو پھر ہم دوسرے سائٹ پہ ٹرن کر دیں گے اور اسی طرح اپنا پراتھا ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں ہم اس کو اس طرح پکا لیں گے یہ دیکھیں بہت دیکھیں کرسپی اور اچھے سے پراتھے بنتے ہیں اور بہت مزے کے ہوتے ہیں اور کوئی اس میں کوئی چیز بھی نہیں یوز کرنی پڑتی نہ کوئی آئل اس کے اندر ہی ہوتا ہے جو تھوڑا بہت آئل ہوتا ہے اور اسی طرح ہم اپنا دوسرے پراتھا بھی ریڈی کر لیں گے یہ بھی سیم اسی طرح تو ہم تو چینج کر کے ناشتہ کرتے ہیں مطلب کبھی کچھ بنا لیا کبھی بریڈ آملیٹ کبھی بسکیٹ وغیرہ آپ لوگ بھی بتائیے گا آپ لوگ ناشتے میں کیا کیا بناتے ہیں اور کس طرح اپنا ناشتہ انجوائے کرتے ہیں تو بس یہ ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں پراتھے تو آپ کو دکھاتی ہوں ہم نے کیا کیا بنایا ہے ہماری چائے بھی ریڈی ہو گئی ہے آملیٹ بھی ریڈی ہو گیا ہے اور ہمارے پراتھے بھی ریڈی ہو گئے ہیں تو بس اب ہم ناشتہ کریں گے چلے جی آپ لوگ بھی آئیں اور مل کے کرتے ہیں ناشتہ اور اس کے بعد یہ ایک لیپ طبقہ ہے ہم باہر جا رہے تھے دوپہر کے ٹائم تو ہمیں جانا تھا سینٹر مول وہاں پہ ہمیں کچھ تھوڑا کام تھا تو بس وہیں پہ ہم جا رہے ہیں اور جا کے وہاں پہ آپ کو تھوڑا تھوڑا ویزٹ کرواتے ہیں جہاں جہاں تک میں گئی تھی تو بس وہاں پہ ویڈیو بنائی تو آپ لوگوں کو بھی ویزٹ کرواتی ہوں یہاں پہ موسیقی 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 تو بس سینٹرل مال سے اپنا کام کرنے کے بعد ہم آئے باہر تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم بیچ پہ جائے جائے تو پھر ہم اسی سائیڈ پہ آگے ممزر بیچ پہ جانے کے لیے چلتے ہیں ممزر بیچ پہ اور آپ کو بھی لے کے جاتے ہیں آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا جا کے اور دیکھ کے کیونکہ یہاں پہ آکے بہت ہی کول کام سا انوائرمنٹ ہوتا ہے تو بہت ہی اچھا لگتا اور ریلیکس ہو جاتا ہے انسان تو اسی لئے کبھی کبھی ہم یہاں پہ ممزر بیچ پہ آ جاتے ہیں اور آکے ریلیکس ہو جاتے ہیں اور ابھی تو شام میں یہاں کا موسم بھی بہت اچھا ہوتا ہے مطلب گرمی تو نہیں ہے تو اچھا سا موسم ہوتا ہے تو کافی مزہ آتا ہے یہاں پہ آکے موسیقی 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 تو بس اب ہم یہاں سے بیچ سے جا رہے ہیں واپس اور اب ہم جائیں گے گھر اور گھر چاکے بنائیں گے کھانا اور بس ساتھ آپ کو بھی اکتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ اگر کام کرتے ہیں ہم گھر چاکے پی تو بس یہاں پہ آکے ہم بنا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے یہ میں نے زمان کٹ کر لیا اور بس ہمیں تھوڑا سا ہی ظالم بنانا ہے کہ ابھی یوز ہو جائے تو اس لیے میں فرائنگ پین میں ہی بنا رہی ہوں تو بس یہی پیاز پراؤن کر لیں گے اس کے بعد یہ لسن اگریک کا پیسٹ ڈال دوں گی اس میں اور اس کو تھوڑا سا پکا لیں گے پکانے کے بعد اس کے اندر جو ہمارے ٹوماٹر میچے ہیں اس کو تھوڑا سا پکا لیں گے جیسے تو مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو بھی بہت اچھے چھے کھانے بنانے آتے ہوں گے لیکن میں اپنی بس جیسے روٹین میں بناتی ہوں تو جس طریقے سے میں بناتی ہوں بس وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیا اس کے بعد اپنی سپائسز بغیرہ اس میں ایٹ کر دیں گے زیرہ اور ریڈ چلی پاودر ہلڈی اور اس کے علاوہ کالی مرچ اور نمگ تو بس یہ سارے سپائسز ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو مکس کر لیں گے اور اس کا مسالہ تیار کر لیں گے اچھے سے اور جب اس کا مسالہ تھوڑا سا سپائسز بک جائیں گے تو اس میں ہم ہلکی آنچ کر کے یہ یوگرٹ ایٹ کر دیں گے تھوڑی سی کیونکہ ہم نے گریوی والا سالر بنانا رہا ہے تو بس اس کا مسالہ تیار کر کے ہم اس میں یہ لوبیا ڈال دیں گے لوبیا ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے اور بس اس طرح اس کو تھوڑا سا پکا لیں گے اور فرائے کرتے جائیں گے اور اس کے بعد یہ تھوڑا پک جائے گا تو پھر ہم اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پک گیا ہے تو ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیں گے جتنی ہم نے اس کی گریوی رکھنی ہے تو بس اس کو پکا لیں گے تھوڑا سا اور اور پھر یہ جب ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں گے اس پنڈیشن میں آ گیا ہے پکنے کے بعد تو بس یہ تقریباً ریڈی ہو ہی چکا ہے تو بس اب اس میں ہم آخری سٹیپس مکمل کر لیں گے تھنیاں مگرہ ڈالیں گے اس میں تو اس کے بعد ہم اس میں گرم مسالہ اور دھنیاں پاودر بھی ایٹ کر دیں گے تو بس ہمارا سالن بھی ہو جائے گا ریڈی اور اس کے بعد پھر ہم کھانا کھائیں گے اور آئیے آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں یہ ہے جی فائنل لک اور پھر ہم کھانا کھائیں گے کھانا کھانے کے بعد مجھے دوبارہ سے پینی تھی چائے تو بس یہ میں کالی کالی چائے اپنے لئے بنا رہی ہوں بھی کہ مجھے ایسی ہی پسند ہے تو بس یہاں پہ ہم اپنا ویلوگ کریں گے اچھا لگا تو لائک کومنٹ ضرور کیجئے گا ملیں گے نیکس ویلوگ میں